جناب سردار خان فناس صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرن میں اے عرض بھی کر دے ہوا کہ انہوں نے مقالہ اردو زبان دکھا رہے اگرچہ انہوں نے پوری دستر سے نہ صرف اردو دے ہوتے نہ صرف ان کو دے ہوتے بلکہ پشتو دے ہوتے بھی معاشی وال پیانا تفراؤ معاشی وال کل تک تمہنو معاشیوں دا میں حوالے نال سوچ دریا لیکن آج خوشی ہوئی کہ ایک مقرر نے نانی دے بھی پتہ دیتا ہے کہ جناب او انہوں نے زبان دے نانی بھی ہے حالانکہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبداللہ نال اسلام آباد شو میری اس زبان دے ہوتے تو انہوں نے تلخی پیدا ہوئی کہ منہ علاقائی علاقائی زبان علاقائی مادر زبان میں نے قومی زبان کیا ہے وہ بہت بہت برا من ہے منہوں کیا ہے کہ جناب اندر کے لئے اس کو قومی زبان نہ کہیں یہ شکریہ ہے کہ وہ تولہ جیہا وہ لگان گیا میری گلہ پوری نہیں سنی ہے اس نے ایک پھول لگان گیا میری گلہ نہیں سنی ہے پوری وہ نے پتہ نہیں میں نے کیا کر دا آجی تو میں نے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب خفہ کیوں نے آجی اس نے اردن نانکر خیل زبان کہنے ہیں تو مادرزی خفہ ہوندی ہے قومی زبان نانکر خیل تو کیوں خفہ ہونے کیوں پرشاند ہونے جناب علی اس نے محققین کو لگ دائے یہ محققین ذرا خوش بزار بھی ہوندیں ایک سے بہت سکیل موضوع لے کے وہ جو بہت سکالت نال وہ جو تفسرہ کر دیں اور ایک طواری برداشتیں میں دات دیں ہوں انہوں نے لوگوں نے کہ جڑا آکے مقالے پڑھ دیں اور اوہ لوگ جڑا مقالے برداشت کر دیں یقین جانوں کہ میں نے بڑے بڑے مشاہد دیکھا ہے کہ جو در ایک مقالہ آیا لوگ اٹھنے لگ دیں بہرحال میں اگرچہ صلاح الدین صاحب نال اور صاحب حسین امزاد یہ ضرورہ نال ایک میں نے گل کی تھی کہ کہ بھئی میں ان کو بول سکنا ہوں لیکن میں ان کو لکھنی سکنا ہوں تو انہیں کہ تو بھرک لے اردو میں نے کہ دیکھ آج دو بندے تھی آواز ہوئی ہیں کہ بھئی اردو پر تھی اوہ غریب تھی ڈٹکے ہیں کہ میں کبرا گیا ہوں وقت کچھ دیر بعد کچھ لوگ اور بھی آگئے ہیں ان اردو والے کہ میں خوش ہوئے ہیں کہ میں نے کہ میرا سرہ صفحہ ہو گیا ہے تو ایک کبرانے سے ضرورت نہیں کی نہ ٹلی وجہ نہیں ضرورت ہے چونکہ اٹلیا اسی سکول زمانے سننے نہیں ہے تو بھرے خوش ہونے ہیں کہ انہوں نے آج کر اٹلیا سننے نہیں ہے تو ہم ایک عظیم مسئلہ ہوں دے لرز جانے ہیں یا اللہ خیر تو کہ میں پڑھنا ہو جی اٹلی وارا بہت بے اٹلی میں مجھے اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ میں پشتون ہوں اور پشتو ہی میں توڑا بہت لکھتا ہوں لیکن مجھے اپنے اس کمائی کی کا بخوبی احساس ہے کہ میں تیتر سالہ پشوری ہونے کے بوجود میں تیتر سالہ پشوری ہونے کے بوجود ہند کو لکھنے سے قاسر ہوں یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکہ نبے فی صد پشتون جو انتہائی آسانی اور روانی کے ساتھ ان کو بولتے ہیں ہند کو میں کاروبار ہوتا ہند کو میں سیاست کرتے ہیں ہند کو میں ثقافت کرتے ہیں ہند کو میں کئی ان کا تمام معاملات ہند کو میں ہوتے ہیں لیکن وہ ہند کو لکھنے اور ہند کو پڑھنے سے قاسر ہے اسی طرح ہند کو بولنے والے اس آداد میں پشتو بولتے ہیں پشتو میں تمام معاملات میں کرتے ہیں پشتو میں رشتے ہوتے ہیں ان کے لیکن لیکن پشتوں لکھنے اور بولنے سے پڑھنے سے کاثرے حقیقت ہے لیکن ان کو لکھنے پڑھنے سے آجزے جبکہ تعداد میں ان کو بولنے والے بھی پشتوں بڑی آسانی اور روانے سے بولتے ہیں لیکن انہی بھی پشتوں لکھنے اور پڑھنے میں دشواری کا سامنہ ہوتا ہے چونکہ ان کو پشتوں زبانوں کا بہامی قدیمی بلکہ عزلی رشتہ ہے اس رشتے کے ناتے میں بھی آج آپ سے مقادم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پشتوں بولنے والے اگر ایک دوسرے کے زبان لکھنے اور پڑھنے سے کاثر ہیں تو اس کی وجہ دونوں مادری زبانوں کا ذریعہ تعلیم سے محروم ہی ہے ہنکو کو ذریعہ تعلیم کا ذریعہ دیا جائے تو یہ کبھی پھولی ہو سکتی ہے جب تک پشتوں ہنکو اور ملک کی دوسری علاقائی قومی زبانوں کو ذریعہ تعلیم کا ذریعہ نہیں دیا جاتا یہ زبانی کلامی بولنے بلانے کا سسنہ جاری رہے گا لیکن لکھنے پڑھنے اور آگے بڑھنے کیوں امید نہیں ہو سکتی ضرورت اس عمر کی ہے کہ علاقائی زبانوں کو تعلیم انصاب میں جگہ دینے اور ملک کے ہر علاقے کے حوام کو اپنی ماں بولی کا حق دیا جائے میں اس طرح حقیقت کو نظر کرنے سے قاسر ہوں کہ صحرح میں اپنی مادر زبانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا یہ کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ صحرح کے کسی بھی ذرہ میں مادر زبان کا کوئی اخبار یارہ سالہ نہیں چپتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پشتون ہو یا انکوان حضرات اپنی ماں بولی سے پیار کو کرتے ہیں لیکن اب مادر زبان میں چاپ شدہ مجلے یا کتاب کو خرینے پر تیار نہیں ہوتے اگر آپ کو کسی اخباری یا بخشتال پر علاقائی زبانوں کا اخبار سالہ یا کتاب نہیں نظر نہیں آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اپنی مادر زبان سے نابلت ہونے کی وجہ سے دوسرے زبانوں کے اخبارات خریدتے ہیں چونکہ میرا اخبار دنیا سے زیادہ تعلق رہا ہے تو میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں اب کئی کئی دفعہ لوگوں نے کش کی رسالے نکالے خاطر غزنوی گواہ ہے اور لیکن وہ رسالے وہ سب کچھ ہم نے مفت تقسیم کیے ہیں کسی نے نہیں خریدا تو یہ ہے کیونکہ وہ تعلیم نہیں ہے اپنی زبان میں میں نے 53 سال اخباری دنیا میں گزارے اور ترکیبا ہر اخبار میں کچھ حصہ پشتوں کو دینے کی صحیح کرتا رہا حتیٰ کہ روزنامہ انجام ہنگوں کے لئے بھی افتوار ایڈیشن نکالنے کا سلطہ جاری رکھا پشاور میں جہازی سہد پر آٹھ صفحات پر مشتمل روزنامہ امن نکلا جو تیس سال تک باقی سہد شائع اترا اس اخبار میں سہد کے کونے کونے سے لکھنے والوں نے اسے لیا اور اپنے میاری تخلیقات سے نوازا یہ اخبار جب تبدیلائی چار سال کے بعد رضیہ والحق حکومت میں دیرہ تابرہ اشتہار بند اشتہار وغیرہ بند ہوئے تو باقی چبیس سال اس اخبار نے انتہائی قسم پرسی میں گزارے ہیں لیکن لکھنے والوں کے علاوہ کسی بھی پشتوب ہونے والے نے نہیں پوچھا اب جبکہ ان کو زبان کے کچھ سر پھرے اب جبکہ ان کو زبان کے کچھ سر پھروں نے ایک بار پھر سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنی مادر زبان کو ترقی دینے ترقی و ترویج دینے اور نشوشات کے لئے کام شروع کیا جس کا یہ عظیم اشتہار ان کو عالمی کام فرس مو بولتا ثبوت ہے اے آپ ہی وزگی ہے آپ ہی وزگی ہے اے میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے اخراب ہوئی ہے تو سیتا اوہ ایتاوہ افیض یلندوی دفتہ بیٹھایا چپلاسی نے بلانے والے کے لئے چاریا تو اوہ چھوٹی وجان دے اوہ تمہارے چھوٹی جان اوہ وجان نہیں دی چپلاسی نہیں آیا اخر خود اٹھ کے وجان دے وجان دے چپلاسی گھل گیا ہے چپلاسی نہیں دے کہ جی سر میرا پیچھے پیچھے ہو اوہ تو اٹھ کے پیچھے پیچھے روان ہو گیا ہے میں اسے پہنچا ہے میں اسے پہنچا ہے تو کہنا ہے کہ جا کے چاہ دیا تو مطلب ہے کہ میں بھی ہو ٹھیک ٹھیک ہے کہ میں بھی نہیں ہو جاؤں تو سی اچھا جی بس میں مکان ہے وہاں بری گرے بڑا چل رہے ہیں دو دن ہو گئے ہیں ایک کانفرس ہوا حقیقت ہے کہ بہت بڑا کانفرس ہے اور میں مبارک با بھی جانا ہوا آگرچہ میں اس پارے بڑا بخیر ہونا ہوا لیکن میں ایک چی سوچنا کہ میں کہنا ہے کہ اوہ کرا منتر ہے اوہ کرا منتر ہے کرا جادو ہے جوڑا سندھ زبان کو اتنا زیادہ مطلب ہے کہ اوہ تیر پروزیشن ملنی پئیے سندھ جاؤ تو انہوں تمام بوڑوں بھی بوڑے بوڑ دھکاندار ہیں بوڑ جیرہ ساڑا جیہالا حلیم جان بہت آسانی کر سکتا ہے اوہ تے بوڑ بھی سندھ زبان چے سٹال دے ہو تے توانوں نبی پرسن سندھ زبان دے لیٹرشن ملسن دس پرسن اردو یا ان کو یا کوئی اور زبان نہیں ملسی اور اگر ملسی بھی تو کچھ انگریزی ہو سی انگریزی اور اے اسین دیزوان تو میں اے کنھا کہ آخر کھری گلے کہ آسین ایدیکہ سکنیا امیدے مزمیہ ملے بہتے ہیں ملے بہتے ہیں ملے بہتے ہیں